امید دیکھا ہم سب خیر خیریت سے ہوں گے ہم نے سورہ انفار کے تین رکو ترجمہ تفسیر کے ساتھ سمجھے آج ہم چوتھی رکو کا آغاز کرتے ہیں آئیے شروع کرتے ہیں شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے یا ایوہ اللزین آمنو اے ایمان والو اے لوگو جو ایمان لائے ہو ان اگر تتکو تم ڈروگے اللہ اللہ سے یجعر لکم بنا دے گا تمہارے لئے فرقانوں فرقان و یقفر اور دور کر دے گا انکم تم سے سیئی آتکم تمہارے گنا و یغفر لکم اور بخش دے گا تمہیں واللہ حضر الفضل العظیم بے شک اللہ بہت بڑے فضل والا ہے یا اہل ایمان کو اللہ خوشخبری سناتا ہے انہیں تنبی کرتا ہے کہ اگر تم ڈروگے اگر تم متقی ہو جاؤگے تقویٰ اختیار کروگے یعنی دنیا میں گناہوں سے بچوگے اللہ کی نرازکی سے بچوگے اور نبی کے اطاعت کروگے تو وہ تمہارے لئے فرقان بنا دے گا یعنی حق و باطل میں فرق کرنے والا اور تم سے دور کر دے گا تمہارے گناہوں کو اور بخش دے گا تمہیں بے شک اللہ تعالی بہت بڑے فضل والا ہے یہ حقیقت ہے کہ ہم اللہ کا قرآن پڑھیں اس لئے اللہ کے فضل سے ہے اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے وعیس اور جب یم قروبی کا تدبیر کر رہے تھے سائزش کر رہے تھے تمہارے خلاف اللہ زینا جو لوگ کفر انکار کیا یعنی وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ تمہارے خلاف تدبیر کر رہے تھے عزیز طلبہ یہاں پر اس واقعے کی طرف اشارہ ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں تھے تو مکہ والوں نے یعنی اہل قریش نے تمام قبیلے کے ایک نوجوانوں کو کٹھا کیا اور انہیں حکم دیا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نام زبیلہ قتل کر دیتے ہیں جس سے یہ ہوگا کہ چونکہ تمام قبیلے کے ایک نوجوان ہے تو بنی حاشم کے لیے سب سے بتا لینا ناممکن ہو جائے گا اور بات جو ہے ختم ہو جائے گی کفار پہ کفارہ پہ تو یہاں پر اس واقعے کی طرف اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد کرو وہ وقت جب کفار تمہارے خلاف تدبیرے کر رہے تھے کہ کیا تدبیرے کر رہے تھے لیو سبیتو کا کہ وہ تمہیں قید کر دیں یا یک تلو کا تمہیں قتل کر دیں یا یک تلو کا تمہیں نکال دیں ویم کرونا اور وہ تدبیرے کر رہے تھے ویم کرو اللہ اور اللہ بھی تدبیر کر رہا تھا واللہ خیر الماکر اللہ تعالیٰ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ نبی کوئی یاد کرو جو کفار نے تمہارے خلاف سازشے کی تھی تمہارے اور تمہارے صحابہ کے خلاف اور ان کی کوشش تھی یا تو آپ کو قید کر دیں یا قتل کر دیں یا آپ کو جلا وطن کر دیں اور وہ سازشے کر رہے تھے اللہ تدبیر کر رہا تھا اللہ سے بہتر تدبیر کرنے والا کوئی نہیں وائزہ اور جب تطلا پڑھی جاتی ہیں یعنی تلاوت کی جاتی ہیں اللہ ہم ان کے سامنے آیات انہاں ہماری آیتوں کو قالو وہ کہتے ہیں قد سمینا بے شک ہم نے سنا لاؤ اگر نشاؤ ہم چاہیں لکلنا تو ہم بھی کہہ دیں گے مثلہ اس جیسی حازہ اس یعنی وہ کہتے ہیں اور جب اللہ تعالیٰ کی آیات ان کے سامنے پڑھ کر سنائی جاتی ہیں اہلے کفار کے سامنے قرآن مجید کے آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا بلکہ ہم تو اس جیسی آیات خود بھی بنا سکتے ہیں ان حازہ اللہ اساتیر الاولین اور یہ تو صرف پچھلے وقتوں کے کسے کہانیاں ہیں وائز کالو اجب کہا انہوں نے اللہ ہم اے اللہ ان کانا اگر ہے حازہ یہ حق پر من ان دیکھا تیری طرف سے فاہم تے تو بھیج دیا لئینا ہم پر ہجارتم پتھر من اس سماعی آسمان سے آوے تینا یا ہمیں مبتلا کر دے بزابن علیم دردناک عذاب سے یعنی بلکل عزیز طلوع یہ وہی بات ہو رہی ہے جو پہلے زمانے میں یعنی کہ پہلے وقتوں میں جب انبیاء اکرام آتے تھے تو ان کی قوم بھی پہلے ان کو چھوٹھاتی تھی اور پھر اللہ تعالیٰ سے مطالبہ کرتی تھی کہ ان کو عذاب میں مبتلا کر دیا جائے کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ یہ نبی یا پرغمبر جو ہی چھوٹ کہتا ہے اسی طرح اہلِ کفار نے بھی اسی روش پہ چلے انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کر تو سچا ہے یہ جو ایمان کے طرف ہم بلاتے ہیں اگر یہ سچے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں تو ایسا کن ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارز بچا دیا ہمیں دردناک عذاب میں مبتلا کر دیں اگلی آیت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا عُنْ نَحِ کَانَا ہے اللہ لَيُعْزِبَهُمْ کہ ان کو عذاب دے وَاَنتَا اور تم ہو فِيْهِمْ انْمِ وَمَا قَانَا نہیں ہے اللہ ایسا مُعْزِبَهُمْ کہ انہیں عذاب دے وَاہُمْ يَسْتَغْفِرُون اور وہ وَاستَغْفَارُ کر رہے ہوں یعنی اس آیت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے پہلی کتنی امتوں کو صفحہ حسدی سے بٹا ڈالا اللہ تعالیٰ کے لئے اب بھی کو مشکل نہیں تعالیٰ کہ میرا رب بہت فضل والا ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ممکن نہیں کہ جب تم ان میں ہو تو میں ان کو عذاب میں مبتلا کر دوں یا وہ لوگ جو ان میں ہوں یو عذاب دیں انہیں اللہ وَحُم اور وہ جو سب دونہ روکتے ہیں ان المسجد الحرام مسجد حرام سے یعنی ان کے لئے نہیں عذاب کیوں ان کے لئے کہ وہ روکتے ہیں لوگوں کو مسجد حرام آنے سے وَمَا آنَنَنَنْ نَحِ قَانُو تَهِ اَوْلِيَا وَوْمُتَوَلِّ یعنی اللہ تعالیٰ کہ وہ کہتے ہیں ہمیں عذاب دی اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو گئے تو میں عذاب نہیں دوں گا جو اس طرح وہ کیا کرتے تھے کہ وہ مسلمانوں کو مکہ آنے سے روک دیتے تھے سلحہ دیعبیہ کی بارے میں آپ نے پڑھا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آ رہے تھے تب بھی روکا تھا تو یہ اس سے پہلے کی بات ہے کہ وہ مسلمانوں کو کہتے تھے مکہ میں جو خان کعبہ تھا وہ اس میں تین سو ساٹھ بت رکھے بیٹھے ہوئے تھے اور اس کی عبادت کیا کرتے تھے تو وہ کیا کرتے تھے انہوں نے مسلمانوں کو روک دیا ان کے نزدیک مسلمان جو تھے وہ حق سے پھر گئے تھے اور کہتے تھے کہ وہ متولی ہیں خان کعبہ کے مذہد الحرام اور بے شک اس کے اصل متولی جو ہے اللہ المتقون متقی ہیں ولہ کے نا لیکن اکثر ہم ان میں سے اکثر ان کی نماز اندر بیٹی مسجد میں اللہ سوائے مقاعن تالیاں و تستیتن اور سیٹھیاں فضو پس چکو العذاب عذاب یما کنتم کیونکہ تم ہو تک فرون انکار کرتے اور ایترہ کہتے ہیں ان کے مسجد حرام میں کیا بات ہوتی ہے صرف سیٹھیاں بجاتے ہیں اور تالیا بجاتے ہیں کیونکہ یہ حق پر نہیں ہیں یہ کفر پر مائل ہیں تو اللہ تعالی نے ان کو دردناک عذاب کا مزا چکھائیں گے ایک عزوہ بدر میں ان کو بری طرح شکست ہوئی ان کے چوٹی کے سردار مارے گئے ان کو زلدت کا عذاب آیا اور آخرت میں بھی اللہ تعالی ان کو دردناک عذاب کا مزا چکھائیں گے انہلہ لزینہ بے شک جن لوگوں نے کفر انکار کیا کفر کیا ینفیقون خرچ ہوگا ان پر حسرت حسرت سمہ پھر مخلوب ہوں گے اللہ تعالی کہتا ہے کہ یہ لوگ وہ ہیں جو کفر کی راہ میں اپنا مار خرچ کرتے ہیں جو اپنا مار خرچ کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو اللہ کے راہ میں آنے سے رکھیں تو اور مسلمانوں کا خاتمہ کر دیں یعنی کفار جو حادث حیمان ختم ہو جائے تو اللہ نے فرمایا کہ ان کا مار خرچ کر رہے یہ قیامت کے دن ان کے لئے حسرت بن جائے اور وہ مخلوب ہو جائیں گے واللزینہ اور جو لوگوں نے کفر و انکار کیا الہ جہنمہ وہ جہنمہ یحشارون اکٹھی کیے جائیں گے یعنی میزہ تاکہ تمیز ہو جائے اللہ 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 فرق کر دے الخبیصہ خبیص کو منت تیب تیب سے یعنی پاک سے و یج اور ڈال دے الخبیصہ خبیص کو باز ایک اوپر ایک و یر خمو جمیع ان سب کو اکٹھا کر دے اور یج اللہ فی جہنمہ انکو جہنم میں ڈال دے اولائی کا ہم الخاسرون اور وہ بہت خسارے والی جگہ ہے اور یہی وہ لوگ ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں ان آیتوں بھی ہمیں پتا چلا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو لوگ بھی کفر کریں گے کفر کی رحم جی لوگ نے مال خرچ کیا تھا وہ سب تیب سے اللہ نے ان کو پاک سے الہ کر دیا اور ان کو سب جہنم میں اکٹھا کر دے گا اور ان کا یہ مال قیامت کے دن ان کے حسرت بن جائے گا امید ہے آپ کو قرآن مجید کی آیات کی سمجھ آئی ہوگی انشاءاللہ پانچوے رقوں میں ہم آگے اپنا لیسن کنٹینیو کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو میرا حامی و ناصر اور قرآن پاک سمجھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے جزا اللہ